اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ایک اور نیو ڈرس لے کر آئی ہوں جو کہ لیلن سٹافٹ میں ہے اور بہت اچھا فروکٹ سائن کیا گیا ہے اس طرح سے یہ فروکٹ سائن ہے جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں اس کے جو بازوں ہیں وہ اس طرح سے کچھ بنائے گئے ہیں جو بہت پیارے ہیں لاسٹک ٹالی ہوئی ہے اندر بازوں کے اور کھلے سے فریل ٹائپ ہیں اور یہ دوبتہ ہے جو کہ آلوور کڑھائی والا ہے اس طرح سے یہ دوبتہ ہے جو کہ پرنٹڈ دوبتہ ہے اور پرنٹڈ ہی سوٹ ہے جو کہ تھری پی سوٹ ہوتے ہیں ہماری لیلن کے تو اس کو ہم کیسے ڈیزائن کریں وہ کچھ اس طرح سے آج میں تھوڑا آئیڈیا دوں گی سوٹ جو ہے وہ تھوڑا سیمپل ہے ڈیزائن کیا ہوا آن فروک کی طرح بٹ میں تھوڑا سا ڈیزائن تھوڑا چینج کیا ہے اس طرح سے کیونکہ یہ شرٹ تھی اور شرٹ جو ہوتی ہے وہ ہم کیسے ڈیزائن کریں اس طرح سے میں آج آپ کو بتاؤں گی لیلن کا یہ سوٹ تھا جو کہ تھری پیس تھا پرنٹڈ تھا اور اس کا یہ بورڈر بنا ہوا تھا اور گلہ بنا ہوا تھا سو اس کو میں نے ڈیزائن کیا اس طرح سے اس کی ریل میں اب بتا رہی ہوں آپ کو اس کا جو گلہ ہے وہ کچھ اس طرح سے میں نے بنایا تھا کہ وی شیب میں آ کر فرنٹ سے میں نے کٹ لگایا اور اس کے آگے لگائے ہیں بٹن اور لیس ایڈ کی ہے لیس جو ہے وہ میں نے بہت باریک سی بنا لگائی ہے کیونکہ یہ تھوڑا خود ہی بہت زیادہ پرنٹڈ میں تھا تو اس لئے میں نے ہیوی لیس نہیں لگائی اگر سیمپل سوٹ ہوتا تو اس کے اوپر میں تھوڑی ہیوی لیس اور زیادہ چڑائی والی لگاتی سو یہ پرنٹڈ سوٹ تھا تو اس لئے میں نے اس کے اوپر باریک لیس ایڈ کی ہے اور بازوں کے فرنٹ پہ میں نے لگائی ہے اور بازوں کے فرنٹ پہ میں نے اس طرح سے چونٹس بنا کے اس میں لاسٹک ڈالی اور لاسٹک سے بہت اچھی یہ ایک چونٹس والی فریل بن گئی اور اس کے فرنٹ پہ جو میں نے لیس لگائی ہے وہ اس طرح سے لگی کہ بہت پیاری یہ فریل بن گئی ہے دیکھیں اس طرح سے اور پہنا ہوا یہ بہت پیارا لگتا ہے بازوں اور کھلے کھلے سے میں نے بازوں رکھے ہیں جتنا کپڑا تھا میرے بازوں کا وہ میں نے سارا ہی اس میں رکھ لیا کچھ میں نے کٹنگ نہیں کیا تاکہ کھلے کھلے سے پیارے سے بازو لگیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ آگے سے فرنٹ سے اس کی لکھ لگ رہی ہے اور اس طرح سے میں نے باڈی بنائی اس کی الگ سے اور نیچے جو ہے وہ فریل ٹائپ بنائے ہیں سو اس طرح سے اس کی کچھ لکھ ہے دونوں بازووں کو میں نے اسیم اسی طرح ہی بنایا اور اسی طرح اس کی آگے یہ اس طرح لاسٹک ڈالی اور فرنٹ پہ لیس لگائی اچھا جی اب اس کے فرنٹ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ جو ہے اس کا اس طرح سے پرنٹڈ تھا اور نیچے میں نے جو لاسٹ تھی وہ اس طرح سے لگائی ہے اور اس میں جو لاسٹ ہے وہ کلر زیادہ جو ان ہو رہا تھا وہ میں نے نہیں لگایا بہت تھوڑا تھوڑا سا جہاں کلر مجھے نظر آ رہا تھا وہ اس کے اندر میں نے لاسٹ کے ساتھ لگایا ہے تاکہ جو لاسٹ ہے وہ پرمنٹ لگے تو جی اس طرح سے کچھ آل اوور لوک ہے اور چونرز ٹالے ہیں میں نے پلٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈالی ہیں اور باڈی پہ میں نے لاسٹ لگائی ہے اور فرنٹ پہ لاسٹ لگائی ہے اس طرح سے اور فروق جو ہے وہ میں نے شورٹ میں رکھا ہے شورٹ تھوڑا سا رکھا ہے اور جو دبٹا ہے وہ اس طرح سے ہے دبٹا جو ہے وہ کافی پیارا تھا ہےوئی لوک میں آ جاتا ہے کیونکہ Printed بھی ہے اور یہ ایک دبٹا جو دبٹے کا سٹاف ہے وہ کریب میں ہے اور اس کے کڑھائی کی گئی ہے تو یہ کافی اچھی لوک آگئی تھی سو ٹروزر جو ہے وہ میں نے سیمپل سلائی کیا ہے کیونکہ فروگ جو تھا وہ ہیوی تھا مطلب کہ پرنٹڈ تھا زیادہ ہیوی پرنٹڈ میں تھا اور ٹروزر میں نے اس کا سیمپل ہی رکھا جب پہنا ہو تو تاکہ ٹروزر جو ہے وہ بہت پیارا لگے ہیوی نہیں لگے زیادہ آور بھی نہ لگے سو اس طرح سے میں نے فروگ ڈیزائن کیا ہے اور دبٹے کے جو کڑھائی کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں اس کا سٹاف میں آپ کو چیک کراتی ہوں اور یہ بہت پیارا کڑھائی والا دبٹہ تھا بورڈر بنا ہوا ہے ٹو بورڈر بنا ہے اس کا اور جو ہے وہ کڑھائی ہے وہ آل آور ہے اور پرنٹڈ بھی آل آور ہے بہت پیارا یہ دبٹہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دبٹے کا سٹاف بہت پیارا تھا اور کڑھائی بھی کافی نیٹ کی گئی ہے سو یہ دوبٹہ ہے اس کے ساتھ اور فل جو سوٹ ہے وہ پہنا ہوا بہت پیارا لگتا ہے آپ لوگ کے اگر تھری پی سوٹ ہوتے ہیں تو ان کے گلے بنے ہوتے ہیں اور دامن بنے ہوتے ہیں اور کچھ جو سوٹ ہوتے ہیں وہ لمبائی میں کم ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر کے اس کو فراغ کی شیپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت پیارا یہ فراغ بن گیا تھا اس طرح سے میں نے پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ لیس ایڈ لگائی ہے تو یہ جو سٹاف ہے کافی پیارا تھا لیلن جو ہوتا ہے گریپ لیلن میں تھا اور یہ پرینٹڈ بھی کافی اچھا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ڈریس پیارا لگا ہوگا اور آپ لوگ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور نیو سے نیو انفورمیٹی ویڈیو آپ کو پہنچیں کیونکہ میرے چینل میں کافی انفورمیٹی ویڈیو ہوتی ہیں تھینکس اللہ حافظ